How to transfer files laptop to android phone using quick share آج کی ویڈیو میں ہم اپنے laptop سے اپنے phone میں کسی بھی file کو quick share کا use کرتے ہوئے transfer کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے کیا کرنا ہے کہ اپنے mobile اور اپنے laptop کو same wifi connection کے ساتھ connect کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس wifi کے ساتھ میرا اس وقت mobile connect ہے اسی wifi کے ساتھ یہاں پر میں اپنا جو laptop ہے وہ بھی connect کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے mobile میں بھی bluetooth کو on کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے laptop میں بھی آپ نے یہاں سے bluetooth کو on کا لینا ہے دونوں جگہوں پر اپنے same wifi اور bluetooth کو on کا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے laptop میں quick share کو open کرنا ہے start button پر جائیں اور یہاں سے اپنے quick share open کرنا ہے receive from everyone والا option آپ نے select کرنا ہے اور یہاں پر check mark لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے phone کی setting میں جانا ہے یہاں پر آپ نے quick share search کرنا ہے اور quick share open کریں گے اور یہاں سے آپ نے اسے ویجبل کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے ایوری ون والا اپشن آپ نے سلیک کرنا ہے دونے جو کے پر یہ اپشن آپ نے سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے لیپ ٹاپ سے فائل ٹرانسفر کریں جیسے کہ آپ نے کوئی بھی فائل ٹرانسفر کرنی ہے تو اس کے لئے آپ نے سلیک بٹن پر جانا ہے فائل میں جانا ہے اور یہاں پر جو بھی فائل ٹرانسفر کرنی ہے جیسے کہ میں اس ویڈیو کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے سلیک کروں گا سلیک کرنے کے بعد یہاں پر میرا جو موبائل ہے وہ شو ہو جائے گا جیسے کہ پیزل سکس ہے یہاں پر میں اس یہاں پر کلک کروں گا اور اس کے بعد اپنے اپنے فون سے یہاں پر ایکسپٹ کروں گا تو فائل جو ہوگی وہ یہاں پر سیکسسفولی ٹرانسفرنا سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جو فائل میں نے کیوک شیئر کا یوز کرتے ہوئے ٹرانسفر کی تھی لیپٹ اپ سے وہ میرے انڈرویڈ فون میں پہنچ چکی ہے تو آپ اس سان سے بہت ایزیلی کیوک شیئر کا یوز کرتے ہوئے اپنے لیپٹ اپ سے فائلز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں انڈرویڈ فون میں تھنکس فار واشنگ اس ویڈیو